الحمدللہ اللہم صلی علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلاتا دائمتا بدوام الملک الحی القیوم آج کے ہماری یہ تربیت نشست ایک حدیث شریف پر مشتمل ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں حضور پنور علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک شخص نے پوچھا آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا لباس یا اچھا جوتا پہنے کیا یہ بھی تکبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی جمال ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ حق بات کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر جانے یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں یہ موجود ہے اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تکبر کسے کہتے ہیں کیونکہ جب سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اب رائی کے دانے کتنا چھوٹا اتنا معمولی تکبر بھی تو پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آدمی چاہتا ہے اچھا لباس پہنے اچھا جوتا پہنے تو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے تو ہمیں پہلے یہ سمجھنے چاہیے کہ تکبر کسے کہتے ہیں تکبر کے معنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا جاننا اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا یہ تکبر ہے غرور تکبر نخوت یعنی دوسرے جو ہیں وہ میرے سامنے کچھ نہیں ہیں بس میں سب سے بڑا ہوں میں سب سے اچھا ہوں میں سب سے بلند ہوں سب سے قابل ہوں یا جو بھی اپنے آپ کو سمجھیں اور سب سے پہلے تکبر کیا شیطان نے جب حکم ہوا نا سجدے کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اس چدو لے آدم قرآن نے کہا فسجدو اللہ ابلیس سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے اور جب اس سے پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا تو کہتا ہے انا خیر منہو میں اس سے بہتر ہوں کسے حضرت آدم علیہ السلام ان کا جسد مبارک سامنے رکھا اللہ نے فرمایا سجدہ کرو تو کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں یہی تکبر کی ابتداء تو سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ شیطان اب جو بھی تکبر کرے گا وہ شیطان کے نقشے قدم پر ہے آجزی ان کے ساری اختیار کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے اور تکبر کرنا اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا یہ ہے تکبر تو بات آپ نے سمجھ لی اب یہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو کہا وہ جنت میں نہیں جائے یعنی ہم اپنا محاضبہ کریں یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے دل میں ایسا تو نہیں کہ ہم دوسرے سے اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہوں اگر ایسا ہے تو اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیں اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر حقیر سمجھیں کہ میں جو ہوں میں بالکل کمتر ہوں میں حقیر ہوں آجزی ان کے ساری اختیار کریں تو جو آجزی ان کے ساری اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلند مقام عطا فرما اور جو خود اپنے آپ کو کوئی سمجھتا ہے وہ بالکل ذلت کے گھڑے میں چلا جاتا ہے اچھا اب سوال یہ ہوا جب سرکار نے فرمایا تو سوال کرنے والے نے پوچھا آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا لباس پہنے اچھا جوتا پہنے کیا یہ بھی تکبر ہیں تو سرکار نے جواب دیا اللہ جمال والا ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے اب اس کا معنی کیا ہے ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی ساتھ کی اختیار کرے معمولی لباس پہنے پھٹے پرانے لباس پہنے اور کوئی یعنی ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو پیسے دیا ہے پھر بھی وہ اچھا لباس نہیں پہندا وہ اچھا کھانا کھا سکتا ہے پھر بھی نہیں کھا رہا اچھا جوتا پہن سکتا ہے پھر بھی نہیں پہندا تو یہ کیا ہے یہ آجزی نہیں ہے یہ پھر بخیلی ہو جائے گی کنجوسی ہو جائے گی سرکار نے فرمایا نا اللہ تعالی جمال والا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا اس کا مقصد یہ ہے کہ اچھا لباس پہننا اچھا جوتا پہننا اچھی جگہ رہنا اچھے مکان میں رہنا یہ تکبر میں نہیں آئے گا یہ کس چیز میں آئے گا کہ اللہ تعالی نے جب نیمت دی ہے تو یہ اس نیمت کے اظہار میں آئے گا کہ اللہ تعالی نے جو نیمت دی ہے اس کا اظہار کرنے کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں یعنی آدمی اگر اچھا لباس پہنے اور اس کا دل فقیر ہو اچھا کھانا کھائے لیکن دل فقیر ہو اچھا جوتا پہنے لیکن دل فقیر ہو کیا مطلب آجزی ان کے ساری ہو اچھا لباس پہن کر دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا یہ تقبر ہے اچھا جوتا پہن کر دوسرے کو کم تر سمجھنا یہ تقبر ہے لیکن اچھا لباس پہن کر اپنے آپ کو کم تر ہی سمجھنا یہ غرور میں نہیں آئے گا یہ تقبر میں نہیں آئے گا تو اس لئے سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمال والا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا اس کا مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو صاف سترہ رکھیں صاف سترہ لباس پہنیں روایت میں آئے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بھارکہ میں آیا تو اس کی موچھیں بڑی ہوئی تھی یعنی اتنی بڑی کہ وہ ہونٹ اس کے نظر نہیں آ رہے تھے اکثر آپ دیکھیں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے اور وہ بڑھ جاتی ہیں اچھا اس میں کیا ہے جب پانی پییں گے تو آپ کا ہونٹ بعد میں جائے گا موچھیں پہلے جائیں ہوتا ہے نا تو پانی مکروح ہو جائے گا اور اگر سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو جراسیم اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے بال اس کے اندر چلے گا تو اس لئے خیال رکھیں کہ آپ کی موچھیں صحیح ہو داڑی صحیح ہو خود آدمی اپنا خیال رکھیں اور بہت سے لوگ چھوڑ دے نہیں دیکھا جائے گا بس ہم تو آج دی ان کے ساری میں ہیں تو یہ غلط ہے فرمایا اللہ تعالی جمال والا ہے وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے صبح اٹھ کر اپنے آپ کو دیکھئے اپنا چہرہ دیکھئے اپنی موچھوں کو اپنی داڑی کو سیٹ کیجئے کچھ نہیں تو آپ نائی کے پاس تلے جائیں مطلب اپنے آپ کو ساف سترہ رکھنا اچھا لباس پہننا اچھا جوتہ پہننا ساف سترے رہنا یہ اللہ تعالی کو پسند تو جب وہ آدمی سرکار کی بارگاہ میں آیا اور اس کی موچھیں بڑی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جا کر اپنی موچھیں تراش لے کیا مطلب حضور پرنور علیہ السلام بھی نفاست کو پسند فرماتے تھے پاکیزگی کو پسند فرماتے تھے خود پاکیزہ رہتے تھے پاکیزہ رہنے کا حکم دیتے تھے خود نفیز تھے نفاست کو پسند فرماتے تھے تو اس لئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھا لباس پہنے ساف سترہ لباس پہنے لیکن اچھا لباس پہن کر دوسرے جو اچھا لباس نہیں پہن سکتے ان کو حقیر نہ سمجھیں ان کو زلیل نہ سمجھیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ بالکل پہن سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ بڑا لباس پہن کر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اس نے قیمتی لباس پہن لیا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا یہ غلط ہے تو اسلام نے منع نہیں کیا ساف سترہ لباس پہنی ہے اچھا لباس پہنی ہے قیمتی لباس آپ پہن سکتے ہیں لیکن آپ کا دل فقیر ہونا چاہیے آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کمتر ہی نہیں اور اپنے لیے برتر ہی نہیں کہ میں نے آج بہت اچھا لباس پہن لیا یہ لوگ تو سب ایسے ہی ہیں میں سب سے یہ تکبر آتے گا اور اس تکبر کو خالق کائنات پسند نہیں کرتا خار رائی کے دانے کے برابر ہو اتنا سب ہی تکبر ہو اس لئے سرکار نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اب تکبر ایک ہوتا ہے علم پر ایک ہوتا ہے لباس پر ایک ہوتا ہے مکان پر ایک ہوتا ہے غیزہ پر علم پر تکبر میں سب سے زیادہ جانتا ہوں یہ بالکل غلط ہے ہر علم والے پر ایک علم والا موجود ہے اور علم کی کوئی انتہا نہیں آپ کہہ دیں جی میں نے پوری میڈیکل کی تعلیم حاصل کر لی ٹھیک ہے نا میڈیکل کا پورا علم آپ نے حاصل کر لیا لیکن انجینئرنگ بھی تو ہے اور کوئی کہے کہ میں انجینئر بن گیا سب کچھ میں نے کر لیا تو میڈیکل بھی تو ہے اور اگر میڈیکل کا کر لیا تو پھر طب بھی تو ہے اس کے بعد اور اور شعبے بھی تو ہیں کوئی ایسا نہیں کہ جو ہر شعبے میں کمال رکھتا ہوں کوئی ہے ایسا انسان نہیں علم کی کوئی انتہا نہیں فرمایا اطلب العلم من المہدی الاللہد علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک یعنی پوری زندگی بھئی جھولے میں بچے ہی ہوتا ہے نا اور قبر میں کون جاتا ہے جب موت واقع ہوتی جب بڑا ہوتا ہے خیر موت بچپر میں بھی آ سکتی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک ساری زندگی انسان سیکھتا ایک دوسرے سے سیکھتا ایک دوسرے سے علم حاصل کرتا اور ساری زندگی سیکھنے کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے علم پہ پوری کمانڈ حاصل کر لی اگر اس نے ساری دنیا کا علم حاصل کر لیا تو پھر آخرت کا علم بھی تو ہے اگر شریعت کا علم حاصل کر لیا تو پھر طریقت ہے حقیقت ہے معرفت ہے کتنی چیزیں ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ایک عالم مولانا روم نے یہ واقعہ لکھا اسی پر تکبر پہ جو آدمی علم پر تکبر کرتا ہے نا ذرا سا علم حاصل کیا میں سب سے بڑا ہوں میں عالم ہوں یہ جاہل ہیں سارے تو ایک نہوی تھا آپ جانتے ہیں نا صرف اور نہو یہ عربی گرامر ہے یعنی جب آدمی عربی پڑھتا ہے جیسے انگلیج گرامر ہے اور زبانوں کی تو عربی کی گرامر جو ہیں صرف اور نہو یعنی یہ بتاتی کلمے کو کیسے ملائیں کلام کیسے کریں جملے کو جملے کے ساتھ الفاظ کو جملے میں یہ ساری چیزیں صرف اور نہو میں بتائی جاتی ایک صحاب عالم دین جو صرف اور نہو کا بہت بڑا عالم تھا میں نے نہو پوری پولڈی پورا علم مجھے حاصل ہو گیا اب اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو کم تر اب کیا ہوا سفر کر رہے ہیں کشتی میں اور کشتی میں ایک ملہ جسے آپ ناخدا بھی کہتے ہیں ملہ بھی کہتے ہیں کیا کپتان کہیں کوئی بھی کہیں تو کشتی میں بیٹھے تو اب انہوں نے ان کو تو غرور تھا اپنے اوپر تو کہتے ہیں کہ میاں ملہ تم نے نحف پڑی ہے اس نے کہا نہیں جی میں نے تو نہیں پڑی اب اس کا کیا تعلق نحف سے وہ تو بیچارہ کشتی چلا رہا ہے یعنی ادھر سے مسافروں کو بٹھا کے ادھر لے گیا ادھر سے بٹھا کے ادھر لے گیا اس کا کیا کم خواہ مہیں دوسرے کو ظلیل کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا کہتے ہیں تم نے نحف پڑی ہے اس نے کہا نہیں جی میں نے نہیں پڑی کہا تم نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی وہ بیچارہ چھپ ہو گیا یعنی یہ دکھانا کہ میں نے پڑی ہے اور میں نحف ہوں اور میں عالم ہوں تم نے پڑی اس نے کہا نہیں پڑی وہ تو بیچارہ ایک مزدور ٹائپ آدمی تھا تھی کہا نہیں تم نے تو اپنے آدھی زندگی برباد کر دی اب کیا ہوا اللہ تعالیٰ تو دکھاتا ہے آگے بڑے تفان آگیا اب جو تفان آیا تو اب کشتی ہچکولے کھا رہی ظاہرے تفان جب آتا ہے تو پھر تو سمندر میں لہرے آتی ہیں پانی اڑتا ہے اب جب کشتی ہی تھا روتھر روتھر ڈھوڑنے لگی اب یہ حضرت گھبر آئے اب اس کی باری تھی اس نے پوچھا حضرت آپ کو تیر نہ آتا ہے کہا نہیں کہا میری تو آدھی برباد ہوئی تھی آپ کی تو بوری برباد ہوئی میری تو آدھی برباد ہوئی تھی آپ کی تو پوری برباد ہو گئی مجھے تو تیر نہ آتا ہے میں تو تیر کے نکل داؤں گا آپ کیا کریں گے تو مالانہ روم رحمت اللہ فرماتے ہیں کسی کو ظلیل نہ سمجھو کسی کو حقیر نہ سمجھو کسی کو اپنے آپ سے کم تر نہ سمجھو کوئی آدمی اقل اقل کا مالک نہیں اپنے آپ کو کہہ میں اقل اقل ہوں بس میں جانتا ہوں دوسرا نہیں جانتا میں سب سے بڑا عالم ہوں دوسرا نہیں ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا سب سے زیادہ علم کون جانتا ہے اب نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے نا زمین پر اور ظاہر نبی کا ڈھار ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اب جس پر وحی نازل اور ہو رہی ہو اس کا علم کتنا ہو اللہ کا پیغام آ رہا ہے اور وہ پھر بندوں کو سنا رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کہہ دیا میں سب سے بڑا عالم ہوں کہہ دیا اور انہوں نے اس سینس میں کہا کہ ظاہر ہے وہ نبی تھے تو میں نبی ہوں تو میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے مجھ سے بڑا کون ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل کر رہا ہے وہی مجھ پر نازل ہو رہی ہے فرشتہ آ رہا سب سے بڑا عالم کون کہاں میں ہوں خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ تم سے زیادہ بھی ایک جاننے والا ہے یہ میں سمجھنا ہے تم سب سے بڑے عالم ہیں ایک اور بھی ہے اب یہ پریشان ہوئے مجھ سے زیادہ کون کہاں ایک اور ہے مولا کون ہے میں ملنا چاہتا ہوں کہاں ملو وہ جو قرآن میں ہے نا سفر مجمع البحرین اس میں یہی تفصیل موجود ہے ہم غالباً یہ نشستوں میں بیان کر چکے ہیں میں خالی اس کا ایک ایک ٹکڑا بیان کر دوں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا پھر آپ نے فرمایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ فلا مقام پر تم ایک مچھلی لے لینا اس کو اپنی زمبیل میں یعنی ٹوکری میں رکھ لینا اس کو پکا کے بھون کے بھونی ہوئی مچھلی اور پھر سفر کرنا جس مقام پر وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود جائے وہیں ہمارا بندہ ملے گا جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے ایک خادم کو حضرت یوشہ بن نون ان کو ساتھ لیا مچھلی لے لی اس کو بھون لیا اس کو اس میں رکھ لیا اور سفر کرتے کرتے چلے ایک مقام پر جب سونے کے لیے لیٹے تھک گئے تھے نہیں سفر کرتے لیٹے اسی مقام پر مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں حضرت یوشہ بن نون نے دیکھ لیا لیکن انہوں نے ان کو بتایا نہیں بتانا بھول گئے انہوں نے کہا ابھی سو رہے ہیں اٹھ جائیں گے تو بتا دوں گا اور جب اٹھے تو بھول گئے انہوں نے کہا چلو سفر کرو جلدی چلتے 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 کافی دور نکل گئے اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی کہا لاؤ وہی مچھلی لاؤ ہم مچھلی کھائیں اب ان کو خیال آیا ارے حضور وہ مچھلی تو زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تو مجھے کیوں نہیں بتایا وہیں تو اللہ کا بندہ تھا کہا میں تو بھول گیا کہا چلو واپس پھر واپس چلے تو وہاں دیکھا کہ ایک صاحب چادر اڑے ہوئے لیٹے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے چادر کے اندر سے جواب دیا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر کہا یہاں پر سلام کرنے والے کہاں سے آگئے اس زمین پر سلام کرنے والے کہاں سے آگئے چادر ہٹائی تو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا موسیٰ یہ مس سمجھنا تم سب سے زیادہ علم والے ہو تم سے بڑھ کر ایک علم والا اور ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر یہ سمجھے کہ میں سب جانتا ہوں تو وہ کچھ نہیں جانتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ کچھ نہیں جانتا کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا یہ ہی اگر ہر انسان جان لے تو پھر اس کا علم کبھی رکے نہیں وہ مسلسل جاننے کی کوشش کریں ہر ایک سے سیکھنے کوشش کریں ایک ہوتی نا کتاب کو پڑھنا ایک ہوتا ہے انسان کو پڑھنا انسانوں کو پڑھو کتاب تو پڑھنا ویسے لوگوں نے چھوڑ دی موبائل لے کے پڑھ جاتے ہیں اسی میں ساری لیبریری اسی میں گوگل ہے اسی میں نیٹ ہے اسی میں سب کچھ ہے اور سارے لیبریری موجود ہیں ڈیجیٹر لیبریری فلا فلا سب نیٹ پہ موجود ہے کہتے ہیں حضرت یہ کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے سب نیٹ پہ موجود ہیں سب موبائل پہ میں نے کہا ٹھیک ہے موبائل پہ لے کے تم چلے گا بیٹری ڈاؤن ہو گئی تب کیا ہو ساری لیولیری گئی ختم ہو گئی جب یہ شروع شروع کمپیوٹر ایجاد ہوا تھا ایجاد تو خر پہلے ہو گئی تا پاکستان میں بعد میں آیا کافی پہلے کا واقعہ ہے یہ سمجھے کوئی تیس سال پہلے تو ہم پی آئی اے کے آفیس گئے ٹکٹ خریدنے کے لیے میں تھا اور میرے برادر اصغر صاحب دادہ حکیم سید اشتف جیلانی تو جب ہم وہاں پہنچے تو پورے آفیس میں سارے کلین شیف تھے بابو ٹائی بائی لگائے ہوئے صرف ہم دو ہی مول بھی تھے جو داڑی بھی تھے اور ٹوپی بھی تھے تو اس کو پتہ نہیں کیا ہوا بیٹھے بیٹھے خامہ خائیں کی ہم نے کچھ کہا بھی نہیں ہم تو ٹکٹ لینے گئے وہ بولنا شروع ہو گیا ہاں آج کل تو یہ مولوی تو یہ سب ایسے ہی ہیں کچھ نہیں جانتے دیکھو کمپیوٹر آگے کمپیوٹر اب تو کمپیوٹر کا دور ہے ذرا سے یوں کرو سب کچھ موجود ہے اور یہ مولوی چودہ سال پہلی روایتیں لے کر بیٹھے ہوئے وہ پرانے واقعات لے کر بٹھے ہیں آپ کمپیوٹر ہے کمپیوٹر اچھا جب اس نے کہا سب نے ہماری طرف دیکھا داہرے ہم دو ہی مولویت حالانکہ ہم نے اسے کچھ نہیں کہا ہم آئیں کہ ایک شیطانیت تھی اس کے اندر جب دیکھا تو ہم آئیں اڑنا شروع ہم پریشان کریں کیوں ہم سے اڑنا ہے ہم نے ایک بات نہیں کی ہم تو ٹکٹ لینے گئے اب دیکھو اللہ تعالی کیسی مدد کرتا ہے اگر تم دین پر حملہ کرو گے دینی لوگوں پر حملہ کرو گے ان کی بیزتی کی کوشش کرو گے خدا خود تمہیں ظلیل کر دے آفیس بھرا ہوا تھا مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی سب اپ ٹو ڈیٹ تھے ہم صرف دو ہی تھے اب دیکھو اللہ تعالی کی شان اس کے قدرت وہ اپنے بندوں کی عزت کیسے رکھتا ہے ہم نے کچھ نہیں کہا خامکہ ہی بول رہا رہی یہ مولوی تو ایسی اب جب مولوی کہا تو ہم ہی تو تھے دو مولوی اور تو کوئی تھا ہی نہیں سب کی نظریں ہماری طرف ہم لوگ خاموش رہے خیرہ ہمیں لائن میں کھڑے رہے وہ بولتا رہا رہے کمپیوٹر ہے کمپیوٹر دیکھو ابھی یوں کرتے اس نے یوں بٹن دبایا لائٹ چلی گئی اسی وقت لائٹ چلی گئی اور جیسے ہی لائٹ گئی اتفاق سے وہاں جنرنیٹر بھی نہیں تھا اگتم چپ ہو کے بڑھ گیا ہم لوگ مسکر آ کے چپ ہو گئے اب وہ پریشان ہو رہی یار یہ کیا مسئلہ اس وقت تو لائٹ جاتی نہیں کبھی یہ آج کیسے چلے گئی کبھی ہمیں دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے ہم نے تو کچھ کہا ہی تو اللہ تعالیٰ نے خود ضلیل کر دیا کہ تم دین کو اور دینی لوگوں کو برا کر رہے ہو اب دیکھو اپنے کمپیوٹر کے اب کیا ہوا لائٹ چلے گئی سب کمپیوٹر دھرہ رہ گیا اب کوئی کہا رہا ہے یہ کہا لائٹ آ جائے تو پھر کروں گا اب خود ہی وہ بچارہ پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں ہم نے کچھ نہیں کہا نا پہلے کچھ کہا نا بعد میں کچھ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کبھی بھی کسی کو ضلیل نہ سمجھو کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھو بس میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے ایک بات جو آپ کے ذہن میں نہیں آئی پڑے لکھے آدمی کے ذہن میں نہیں آئی ایک جاہل آدمی کے ذہن میں آ سکتی ایک بالکل کم در ہے اس کے ذہن میں آ سکتی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا کر دے یہ تو اس کا کرم ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں اگر اچھا لباس پہنا ہے بس ہمارے پاس ہے اس کے پاس نے یہ کم تر ہے ہمارا مکان اچھا ہے اس کے پاس نے یہ کم تر ہے ہم اچھا کھاتے ہیں یہ کم تر ہے نہیں خالق کائنات سب سے برتر سب سے افضل سب سے آلہ سب سے بالہ اسی کی ذات ہے اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے کبھی بھی اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھو بس میں ہوں اور یہ میں جو ہے یہی انسان کو ختم کر دیتے بکرا کرتے ہیں نا میں تو کیا ہوتا ہے چھوڑی چل جاتے ہیں تو بزرگوں نے کہا اپنی میں پر چھوڑی چلا دو اس میں کو ختم کر دو ایک صاحب گئے کہیں مرید ہونے کے لئے دربازے پر دستک دی اندر سے آواز ہے کون کہا میں کہا واپس چلے جاؤ ابھی اس کے اندر میں موجود ہے پھر کچھ دن کے بعد کہا کون کہا تُو کہا ٹھیک ہے آجو اب اس کی میں ختم ہو گئی تو تکبر انسان کرتا ہے اور اسی میں وہ ظلیل ہوتا ہے اور تکبر اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو تو اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ السلام یہی فرما رہا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں تو تکبر کو غرور کو نخوت کو سب کو اپنی دل سے نکال تکبر کیا ہے علم پر ہو تکبر کیا ہے اولاد پر ہو تکبر کیا ہے لباس پر ہو تکبر کیا ہے مکان پر ہو تکبر کیا ہے غزہ پر ہو کسی چیز پر تکبر ہو اس کو دل سے نکال اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں اسی کے عطا کرتا ہے اور ان نعمتوں کا اظہار کرنا یہ غلط نہیں ہے آپ کہیں گے یہ آدمی تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یہ بڑا اچھا لباس پہن کے جاتا ہے ایسا نہیں ہے بدگمانی نہ کر ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا لباس اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے کر رہا ہے دو ہزار چھے میں ہم عمرے پر گئے رمضان المبارک کا مہینہ تھا افطار سے قبل بس رکی انہوں نے کہا جی آدھا گھنٹہ رہ گیا افطار تو یہیں افطار کر لی اس لیے کہ راستے میں ہوگا تو مسئلہ ہوگا یہ منزل ہے یہاں پر ہوتل بغیرہ ہے اور اکثر یہ بھی ہوتا کہ بس والوں کے تعلقات بھی ہوتے ہوتل والوں سے کہ یہیں بس اتار دینا اب ظاہرے بس میں کتنے آدمی ہوں گے تو ہوتل والے کا کام ہو جائے گا خیر اس نے روکا کہ جی آدھا گھنٹہ رہ گیا آپ کہیں تو میں یہاں روک دوں ہم نے کہا روک دوں سب نے کہا روک دیا سب اتر کے وہاں پر وہ خرسیاں لگی ہوئی تھی اور اعتمارہ جتنے بھی تھے جو مہتمیرین تھے عمرہ کرنے والے وہ سب بیٹھ گئے افطار کی انتظار میں دو میہ بیوی یعنی ایک میہ ایک بیوی وہ دونوں چلے گئے وہ سامنے ایک فروٹ والا کھڑا تھا اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ بدگمانی کیا ہوتی کسی کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے وہ دونوں میہ بیوی گئے وہاں پر اور وہاں سے انہوں نے کننو لیے سیب لیے کیلے لیے اور تھوڑے سے نہیں کئی درجن اب کچھ ٹھیلیاں بیوی کے ہاتھ میں کچھ میہ کے ہاتھ میں اور کئی ٹھیلیاں سے اٹھائے بھی نہ جائیں یعنی دونوں ہاتھوں میں بھری اب وہاں سے لے کے آ رہے تو ایک صاحب نے کہا دیکھو یار کتنی حویس ہے دو ہیں اور کتنی سامان لے کے آ رہے اتنا یہ کھائیں گے یہ کیا ہے بدگمانی اور ہوا کیا جب وہ قریب آئے نا جہاں سب بیٹھے تھے انہوں نے آکے ایک طرف رکھا اپنی بیوی کو وہاں بٹھایا کرسی پر میس پر ساری چیزیں رکھ دیم فروٹ میاں صاحب جو تھے وہ کنوں کی تھیلی لے کر گئے سب کو ایک ایک کنوں دے کر آ گئے پھر انہوں نے کیلے کی تھیلی اٹھائی سب کو ایک ایک کیلہ دے دیا پھر سیب کو اٹھایا سب کو دے دیا سب کو بٹھ دیا اب کیا ہوا وہ خود خیرمندہ ہو گئے جنہوں نے کہا تھا ظاہری کیفیت دیکھ کر کہ دیکھو یہ دو آدمی کتنا کھا رہے ہیں حالانکہ اس کی نیت کیا تھی کہ میں سب کو افطار کروں کتنا سواب اس نے کم آیا یعنی جن کے پاس نہیں تھا اکثر ایسی بھی جن ان کا پیسے بھی کم تھے انہوں سے چلو جو مل جائے گا کھا لیں گے تو اب ہر چیز ہر آدمی کے پاس تھی کیلے بھی کنوں بھی سیب بھی جو جو وہ لائے تھے پوری بس میں جو ہمارے مسافر تھے جو ہوتر میں بیٹے تھے سب کو تقسیم کر دیا کتنا سواب ملا ہو ایک آدمی کا روزہ افطار کرے تو اس کا سواب ہے اور کتنوں کو کرائے تو کتنا سواب ہے تو اس کا معنی کیا ہوا کہ کسی کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر فوراں رائے قائم نہ کرو اور یہ تو اچھا لئے بات پہنے آپ نے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں یہ تو گاڑی میں گھوم رہے ہیں بڑا گرو تکبر میں ہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا دل مومن کا ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل فقیر کا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت کے اظہار کے لئے ایک بادشاہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر گیا آج زین کے ساری کے ساتھ سادہ لباس پہن کر جا کے اس نے سلام پیش کیا اور آ گیا لوگوں نے کہا دیکھو بالکل سادہ لباس میں حالکہ یہ ویسے کیسے رہتا تھا تاج پہن کے اور شہانہ لباس کر رو فر کے ساتھ کتنا عاشق رسول ہے کتنی محبت کرتا ہے سرکار سے کتنا عدب کہ گیا تو کتنی عاجزی کے ساتھ بلکل معمولی لباس پہن کے حالکہ بادشاہ اچھا دوسرا جو تھا اس نے اپنا تاج پہنا اس نے اپنا جببہ پہنا اس نے قیمتی لباس پہنا اور پھر گیا حضور کی بارگاہ اور جا کر اس نے اسی طرح عدب سے سلام پیش کیا اور چلا گیا لوگوں نے کہا دیکھو ذرا ایسی جگہ بھی یہ کتنے کر رو فر کے ساتھ آئے اس کو شرم نہیں آتی کہ یہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے کیسے لباس پہن کے بند تھن کے تاج پہن کے اور سب سے بڑے تاجدار تو وہی ہیں ہزاروں تاج تو ان کے قدمہ میں اب ہوا کیا تو جو سادہ لباس پہن کر گیا تھا اس سے پوچھا اس نے کہا میں تو سرکار کی سنت اختیار کرتے ہوئے گئے تھا دکھانے کے لئے حضور آپ کی سنت آپ سادہ لباس پہنتے تھے میں بھی نظر کرم فرما تھا اس سے پوچھا اس نے کہا میں اس لئے پہن کر گئے تھا آقا کو دکھانے کے لئے کہ آپ کی نگاہ کرم سے غلام کو کتنا ردبہ ملا وہ ذرا دیکھئے تو صحیح مجھے کہ یہ غلام کس شان سے آیا ہے یہ میں غلام ہوں میں آقا کو دکھانے کے لئے گئے تھا کہ انہی کی نگاہ کرم سے تو یہ مجھے ملا ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لئے دکھانے کے لئے کہ دیکھیں آپ کا غلام آج کس طرح آ رہا ہے یہ آپ کی نگاہ کرم ہے فرق ہو گیا نا نیت نیت کا فرق اس کی نیت بھی صحیح تھی اور ہم ظاہری چیز دیکھ کر اور رائے قائم کر لیں اس کو کہتے ہیں بدگمانی ایک آدمی جہاد پر گیا ایک مہینے لگا دو مہینے تین مہینے سال گزر گیا اور پھر کہیں چلے گے دو تین سال کے بعد آیا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا دیکھا کہ اس کی بیوی بیٹھی ہے ایک نوجوان اس کے پاس بیٹھا ہے اور شراب رکھی ہوئی تم غصہ گیا تلوار نکالی چھا میری غر موجودگی میں یہ عیاشیاں کر رہے گے یہ نوجوان اور یہ اچھا بیوی نے دیکھا سمجھ گئے اس نے کہا رہے آگئے تم آؤ یہ دیکھو تمہارا بیٹا جوان ہو گئے آؤ شربت پیلو ہمارے ساتھ شربت پیلو جو شربت تھا اس کو شراب سمجھا اور جو نوجوان تھا وہ سمجھا یہ پتہ نہیں کون ہے اسی کا بیٹا تھا وہ ماں بیٹے بیٹھے ہوئے شربت پی رہے تھے تو ظاہری کیفیت کچھ اور تھی اور حقیقت کچھ اور تھی بات سمجھ میں آ رہی ہے ظاہری کیفیت کو دیکھ کر بدگمانی نہ کرو جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے اور اگر اسی کیفیت میں وہ دونوں کو قتل کر دیتا تب کیا ہوتا بعد میں پتہ جلتا میں نے تو اپنی بیوی کو قتل کر دیا وہ تو میرے بیٹا تھا جو میرے پیچھے جوان ہو گیا اس لیے کہتے ہیں کہ کسی سے بدگمانی نہ کرو اور کسی شے پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے تکبر نہ کرو ہاں خوشی کا اظہار کرو خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں تو اسی لیے جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا فورا ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے خواہش ہوتی ہے کہ اچھا لباس پہنے اچھا جوتا پہنے کیا یہ بھی تکبر ہیں سرکار نے فرمایا نہیں اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا خوبصورتی کو پسند کرتا تو تم اپنے آپ کو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تم اپنے آپ کو ایسے کیوں بنا کے رکھے ہو کہ آدمی پھٹا پرانا لباس پہنے اور سادہ پہنے اچھا لباس نہ پہنے پیسہ ہونے کے باوجود پھر نہ پہنے کہ نہیں جی میں تو آج زی انکساری میں ہوں یا آج زی انکساری نہیں ہے جو اس نے نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار کرو لیکن اس نعمت کے اظہار میں تکبر نہ ہو تکبر نہ ہو تکبر یہ ہے کہ جب آپ اچھا لباس پہنے تو جو اچھا لباس نہیں پہن سکتا اس کو کم تر سمجھیں جب آپ اچھا کھانا کھائیں اور جو اچھا نہیں کھا سکتا اس کو کم تر سمجھیں جب آپ اچھا جوتا پہنے اور جو نہیں پہن سکتا اس کو کم تر سمجھیں جب آپ اچھے مکان میں رہیں اور جو نہیں رہ سکتا اس کو کم تر سمجھیں یہ تکبر ہے اور اگر اللہ نے آپ کو دیا اچھا لباس پہنا اچھا جوتا پہنا اچھا کھانا کھایا اچھا مکان ہے لیکن اس کی نعمت کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں تو یہ تکبر نہیں ہے تکبر نہیں ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں غرور سے بچائیں غرور علم پر ہو لباس پر ہو مکان پر ہو غزہ پر ہو ان تمام چیزوں پر تکبر یا غرور اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے ہاں اس کی نعمت کے اظہار کے لیے آپ کر سکتے ہیں حضور غوثِ عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ روپے کی پوشاک پہنتے تھے اور شام کو اتار کے فقیروں میں خیرات کر دی تھے دل فقیر تھا اور پہنتے نعمت کے اظہار کے لیے یہ غرور نہیں ہے یہ تکبر نہیں ہے یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے مولا نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو میں اس کا اظہار کرنا لیکن چھپا کے رکھنا یا پیسے کو جمع کرنا یہ بخیلی ہے یہ کنجوسی ہے کہ آدمی اپنے اوپر بھی نہ لگائے ہوتے ہیں نعمت سے لوگ جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں بیمار ہو گئے نہیں لگا رہے کپڑے نہیں ہیں پھر بھی نہیں پیسہ نہ نکلے پیسے نہ نکلے چمڑی جائے دھمڑی نہ جائے یہ کیا فید ہے نعم کنجوس ایک کنجوس مر رہا تھا کسی نے کہا مر رہے ہوں اب تو اللہ کی راہ میں کوئی دے دو ارے ساری زندگی جمع کر کے رکھا اب تو آخری وقت ہے مر رہے ہوں کوئی دے دو کہہ رہے جان تو دے رہا ہوں اور کیا دوں جان تو دے رہا ہوں تو جان بھی جب دے رہا ہے کہ جب ملک الموت آ گیا اس سے پہلے دیئی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں رہیں صاف سترے رہیں پاکیزہ رہیں اچھا لباس پہنیں اچھی غزہ کھائیں اچھے مکان میں رہیں لیکن تکبر کا ذرہ بھی رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہونا چاہئے ہاں اللہ کی نعمت کے اظہار کے لئے کریں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو وہ جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے وہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام خود پاکیزہ رہتے تھے پاکیزہ رہنے کا حکم دیتے تھے نفیز تھے نفاست کو پسند کرتے تھے تو صحابہ بھی اسی طریقے پر چلے پھر تابعین پھر تابعین پھر بزرگان دین پھر اولیاء کاملین تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی ہیں لیکن تکبر دل میں نہیں رکھنا تو اس طرح اگر آپ رہیں گے تو اس حدیث شریف کے مطابع یہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرما رہے ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں رکھئے اور یہ کوشش کریں کہ آج زی ان کے ساری کو استیار کریں آج زی ان کے ساری یہ نہیں کہ آپ پھٹا پرانا لباس پہن لیں اور کھانا پینا چھوڑ دیں اور آج زی ان کے ساری یہ ہے کہ لباس اچھا ہو لیکن پھر بھی آپ کا سر جھکا ہوا کھانا آپ اچھا کھائیں لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں جوتا اچھا پہنے اچھے مکان میں رہیں لیکن ہر وقت ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سربت سجود رہیں اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا مالک ہے تمہارا خالق ہے تمہارا رازق ہے تمہیں بڑی بڑی اچھی نعمتیں کھلاتا اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اس کا رسول ہوں مجھ سے محبت کرو اور میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے اہلِ بیعت تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام نعمتیں تمام چیزیں ہمارے لئے پیدا کی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں اعتدار رکھیں نہ افراد ہو نہ تفرید نہ بہت زیادہ دولت اور نہ بالکل بھی نہیں دولت کے بغیر بھی گزارہ نہیں تو دولت بھی ہو پیسہ بھی ہو مال بھی ہو سب کچھ ہو لیکن دین دنیا پر غالب ہو فقر تکبر پر غالب ہو ایسا نہیں کہ یہ سب چیزیں آ جائیں تو پھر تکبر پیدا ہو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مال آیا مالِ غنیمت مسجدِ نبوی کے فرخ پر ڈھیر کر دیا گیا صحابہ خوش ہو رہے ہیں کتنا مال آ گیا فلا علاقہ فتح ہوا ہے فاروق عاظم کی آنکھوں سے آنسو جاری لوگ حیران ہیں امیر المومنین خلیفت المسلمین کیوں رو رہیں یہ تو خوشی کی بات ہے کتنی مال و دولت آ گئی علاقہ فتح ہوا ہے فرمایا مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی اس لئے رو رہا ہوں سرکار نے فرمایا تھا جب دولت آتی ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے جب دولت آتی ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں اب مسلمانوں میں دولت آنا شروع ہو گئی ہے ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے ان کے ایمان کمزور ہو جائے اور وہی ہوا نا آج مسلمانوں کے پاس جتنی دولت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی آج جتنے ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں حکومت ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے اور آج مسلمان جتنے زلیل ہیں اس سے پہلے بھی کبھی نہیں دولت نے ان کے دل مردہ کر دیئے ایمان کو کمزور کر دیا پہلے اونٹ پہ سواری کرتے تھے خجور کھاتے تھے زمزم پیتے تھے پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں آج جہازوں میں اڑ رہے ہیں روز رائز میں گھوم رہے ہیں انگریزوں کے غلام بنے ہو ایمان کمزر ہو خیر بارال ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں درست کریں تکبر نہ کریں آج دن کے سارے استیار کریں اسی میں فلاہ ہے اسی میں نجات ہے اسی میں کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کامل عطا فرمائے جو کسی پریشانی میں ابتنا ہے ان کے پریشانی کو دور کر دے جو قرضدار ہیں انہیں بارے قرضے سے بھی دوشی فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرمائے جو سائی بے اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کا فرمہ بردار بنا اے اللہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لئے حاضر ہوئے مولا ان سب کی حاضری کا قبول فرمائے ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے ان کے علم عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے ان کے روزگار میں ترقی عطا فرمائے ان کے ظاہری باطنے روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور فرمائے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سلِعَلَى سَيِّدْنَا مَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى لِسَيِّدْنَا مَوْلَانَ مُحَمَّدٍ سَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُّمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِ